مردم شماری کا وقت جیسے جیسے قریب آ رہا ہے ویسے ویسے مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے آپ کو بتائیں کہ سندھی قوم پرستوں نے احتجاجی سرگرمیاں بڑھا دیئے اور ذرائع کے مطابق کہنا ہے کہ جو بھارتی راہ ہے وہ ہر وقت کسی نہ کسی موقعی تلاش میں رہتی ہے اور اس وقت بھی وہ بہت ایکٹیو دکھائی دے رہی ہے اور آپ کو یہ بتائیں کہ مردم شماری ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور اس ایونٹ کو راہ کیسے سپوائل کرنے کے کوشش کر رہی ہے کون کون سے لوگ یہ جو خبر ہے یہ ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں اور ہم آپ کے گوشت گزار کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے آپ کو ابھی ہم بتا رہے ہیں کہ مردم شماری کے کھیل آڑ میں تقریب کاری کا بھارت نے منصوبہ جو گھنونا منصوبہ ہے کیا بنایا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے مردم شماری کے دوران سندھی قوم پرستوں کی جانب سے افغانی برمی اور بنگالی پناکزینوں کا سندھ میں اندراج نہ کرنے کے حوالے سے احتجاج کو پرتشدد بنانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یقیناً بھارت کی جانب سے کوئی اچھی تصور یا اچھی بات تو تصور کی نہیں جا سکتی لیکن مردم شماری جون جون قریب آ رہی ہے سندھی قوم پرستوں نے احتجاجی سرگرمیاں بڑھا دی ذرائع کے مطابق بھارتی راہ جو ہر وقت کسی نہ کسی موقع کی تلاش میں رہتی ہے اس موقع پر خاصی ایکٹیو ہے جبکہ آپ کو بتائیں کہ جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں ذرائع کے مطابق جیے سندھ متحدہ محاز کالادم سندھو دیش لیبریشن آرمی اور کالادم سندھو دیش لیبریشن فرنٹ بھارتی ایما پر سندھ میں دہشتگردی کی وارداتیں پہلے بھی کرتی رہی ہے اور اب ایک بار پھر ان تین الہدگی پسند جماعتوں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے پرتشدد کاروائیاں کریں حساس اداروں نے جو ریپورٹ دی ہے اس ریپورٹ کے مطابق مردم شماری سے قبل یہ الہدگی پسند جماعتیں کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بجلی سوئی گیس اور ریلوے تنصیبات کو نقصان پہنچانے سمیت دہشتگردی کی کاروائیاں کر سکتی ہیں ساتھی ساتھ کو بتائیں کہ ابھی جو پرسوں یعنی اتوار کو حیدر آباد میں تخریب کاری کے نتیجے میں آٹھ افراد زخمی ہوئے وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور جب تحقیقات کی گئیں تو اس تحقیقات کے تانے بانے جی اے سندھ متحدہ محافظ سے ملے ہیں پھر تحقیقاتی داروں نے چند روز قبل را کے اس گھنونے منصوبے سے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مکمل طور پر آگاہ کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ کراچی سمیت سندھ بھر میں مذکورہ تینوں جماعتوں کے ستائیس انتہائی مطلوب دہشتگردوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں جبکہ ساتھ ہی مذکورہ جماعتوں کے زیرے اثر علاقوں کی نگرانی بھی شروع کر دی گئی ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ جن دہشتگردوں کے خلاف چھاپے مارے جا رہے ہیں ان میں شفیق برفت لالا اسلم پتھان مزفر زلفکار سجاد علی سابر ملہ حفیظ آزاد وسیم جعوید اور ساجد چاچڑ سمیت دیگر لوگ شامل ہیں یہ ایک بہت بڑی بات ہے دوسری جانب ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ جسم نے یعنی کل پیر کو سی پیک کے خلاف حیدر آباد میں ہرتال کی جو کال دی تھی وہ بھی ناکام ہوئی ہے جبکہ گزشتہ رات حیدر آباد مکی شاہ روڈ پر واقعہ دکانوں میں دیسی ساختہ بم کے ذریعے حملہ کیا گیا جن میں دو درجن کے قریب افراد زخمی ہوئے اس کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ جسم نے اپنی ہرتال کو کامیاب بنانے کے لیے یہ دھماکہ کروایا ہے اس سے پہلے بھی یہ تنظیم سندھ کے امن و امان میں خاصی خرابی پیدا کر چکے ہم بار بار ایک بار کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو مردم شماری کے ایک ایونٹ ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو سب سے بڑی پوائنٹ اف کنسن ہے وہ ہے امن و امان اب دہشتگردوں نے اگر تین تین کالادم یا جماعتوں کو جو کہ سندھ کے اندر سے ازادی سو کور جاتی ہیں یہ آج کی بات تھوڑی ہے یہ تو گزشتہ کافی عرصے سے کئی وارداتوں میں یہ جماعتیں ملوث رہی ہیں سندھ کا امن و امان تباہ کرنے کے لیے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج جب رو کی جانب سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں رو استعمال کر رہی ہیں رو کہ استعمال کرنے سے پہلے جبکہ یہ پہلے سے یہ جماعتیں دور موجود ہیں نے کیوں نہیں روکا گیا ان کو کیوں ختم نہیں کیا گیا اس وقت لیفٹیننٹ جنرل ریٹارٹ امجد شیف صاحب ہم بار ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ لیفٹ جنرل صاحب جو اس وقت کراچی کے اندر معاملات چل رہے ہیں اس میں خاص طور پر آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسی جیسے وقت قریب آ رہا ہے مردم چماری کا جو کراچی کی کومپرس جماعتیں ہیں وہ اس کے خلاف اتجاج کر رہی ہیں اور رو ان کومپرس جماعتوں کو استعمال کرتے ہوئے انہیں پرتشدد بنانے پر تلی ہے دیکھئے کراچی کا مسئلہ ہمیشہ سے سینسٹس کے نکتہ نگاہ سے بڑا پرابلمیٹک رہا ہے اور وہاں پہ ایک وقت میں ایم کیم نے ایک ایک گھر میں جس میں آٹھ لوگ رہتے تھے وہاں پہ انہوں نے میرا خیال ہے دیس بیس تیس 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 لوگوں کو اندراج کروایا انہوں کا اور اسی طرح یہ جو نیشنلس پارٹی ہیں تھی وہ کرتی تھی نتیجہ یہ کہ یہ ایک وقت میں جو سینسٹس ہوا تھا نائنٹیز میں وہ عصاق خان اس وقت صدر تھے ان کو وہ سینسٹس گیا وہ ریجیکٹ کرنا پڑا باوجود اس کے کہ سارا کام ہو گیا ریزلٹس پاس تھے لیکن انہوں نے ریزلٹس جب دیکھے تو انہوں نے کہا کہ یہ قابل قبول ریزلٹس نہیں ہیں واضح نظر آتا تھا کہ اس نے اچھا اب چیز یہ ہے کہ اب یہ ایکٹیوٹیز آپ کی شروع ہونے والی ہیں کراچی کو آپ نے پیس فل کیا آگے دوہزار اٹھار کے الیکشن آ رہے ہیں اور راو کے کنیکشنز ہمیں پتا ہے یہاں تک کہ بعض بعض حلقوں سے جو ہمیں اطلاعات ملنی ہیں اس میں یہ بھی ہمیں پتا چلا ہے کہ ایون ایمکی ایم کو بھی ایمکی ایم دنڈن کو افغانستان میں جگہ دی گئی ہے اور ان کو وہاں پہ ان کو بھی غالباً کو آفس کھول کے دیا گیا اس کا غالباً نام بھی نائن زیرو ہے اب جب یہ صورتحال آپ کے سامنے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پلٹیکل پارٹیز کو جن کی خاص طور پر حکومت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ معاملات کو صحیح سمت میں لے جا رہی ہے اگر وہ اسی طرح رینجرز کو استعارات نہیں دیئے آپ کرپشن کا نیکسس نہیں توڑنا چاہتے آپ نے پلٹیکل مفادات بچانا چاہتے ہیں سو سو قتلوں کا لوگوں نے اطراف کیا ہوئے سیاسی قتل لیکن جنرل صاحب یہاں سوال تو یہ ہے کہ کیا ہم ابھی تک یہ تسلیم کرنے سے آ رہی ہیں کہ روح ہماری دشمن ہے جس کی وجہ سے کوئی اندرونی بات تو ہو نہیں رہی نہیں نہیں یہ سارے سمجھتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات سے اگر ہٹ کے سوچیں تو تب کچھ آگ کر سکے ابھی آپ دیکھئے کہ کیا ڈاکٹر آسم کے کیس میں مالی مفادات جو ہے وہ ملوث نہیں ہیں حکومتی پارٹی کے اگر ایک وزیرعالہ موجودہ اور ان کی صرف ذمہ داری یہ ہے کہ انہوں نے آثر ذرداری صاحب کے مفادات کی نگہ داشت کرنی ہے تو باقی تو پھر جہنم میں کہہ کراچی کو کون پوچھے گا یہ میں آپ کو بڑے بسوط سے بتا رہا ہوں کہ جو آج کراچی میں کچھ کسی عادت تک نظر آتا ہے جیسے ان آپریشن مائنڈ اپ ہوا یہاں حالات دوبارہ خراب ہونے شروع ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے نہ کرپشن کا نیکسس توڑا ہے نہ آپ نے راک ایجنٹس کو سزا دی ہے جن لوگوں نے بیس بیس تیس تیس قتل اور ٹارگٹ کلنگز کا اطراف کیا ہوا ہے وہ اندر میٹھو میں ہے یا لوگوں کی زمانتیں ہو گئی ہیں ٹرائل ہوا ہے کسی کا آپ سزائی نہیں وہاں پہ دے رہے کسی کو اب دیئر بلوش کا کیس آپ دیکھ لیں سو قتل کدر ہے وہ ان کی جی ایٹیز ہی غائب کر دی ہیں اسی طرح یہ جاکٹر آسم کا ٹرزم کے ساتھ جو تعلق تھا وہ جی ایٹی رات رات میں بدل دی ہے جس پولس والے کو دی ہے بلکل صاحب یہ یہ سارے معاملہ تو ہمارے بلکل سامنے ہیں اور یہ یقیناً بڑے افسوسناک بات ہے لیکن یہ بتائیے جی اے سندھ متحدہ مہاز کال آدم سندھو دیش آرمی اور فرنٹ یہ تو آج کی بات تھوڑی زیاہ کے دور میں بھی زیاہ صاحب کے دور میں بھی اس سے پہلے بھی اس قسم کی آوازیں آتی تھی لیکن کیسے یہ ایکزسٹ کر رہے ہیں جبکہ یہ کال آدم ہیں دیکھیں یہ ایکزسٹ کریں گی کیونکہ پولٹیکل بل نہیں ہے کسی کو کچلنے کی جب آپ سندھ میں رینجرز کو جانے نہیں دیتے انٹیریر میں اس لیے کہ وہاں پہ وہ آپ کے ایک اصد خرل یا کیا نام تھا اس کا خرل وہ پکڑا گیا یہ اصد خرلی تھا کسی کا فرنٹ مین تھا تو آپ کو کتنی تکلیف ہوئی بڑی بھاگ دار کر کے آپ نے پہلے تو رینجرز کو یا آپ نے کانے میں باندھی ہے تو یہ آپ آپریشن کروا ہی نہیں رہے حقیقتا تو آپریشن جو ہے وہ صرف کراچی کراچی تک محدود ہے اور وہ بھی عارضی طور پہ رینجرز آج بے باس ہیں وہاں پہ تو میں نہیں سمجھتا ہے خلوط نہیں ہے اگر تو باقی ساری چیزیں بیکار ہیں وہاں پہ صرف ایک کام ہو رہا ہے کہ آپ نے زرداری صاحب کے مفادات کا اتفاہ کرنا ہے ٹھیک بہت شکریہ سر یہ دہشتگردی کرتے ہیں یہ دھماکے کرتے ہیں یہ را یعنی عجید دیویل جو کانٹے سے کانٹے ملانے کی باتیں کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف کیا کچھ نہیں کرتا ان کے دشمنوں کے ساتھ ملے بیٹھے ہیں لیکن جب صفائی کی باری آتی ہے تو قدغن لگا دی جاتی ہے اور ابھی جو جی ایٹیز کی انہوں نے ذکر کیا یہ بڑا افسوسناک بات ہے ڈاکٹر آسیم کی جی ایٹی ہو نصار مرائی کی جی ایٹی ہو عزیر بلوچ کی جی ایٹی مطلب یہ ایک بات تاریخ جب لکھی جائے گی تو تاریخ آج کے اس دور میں جی ایٹیز میں جنہوں نے جو جو کردارہ دہ کیا وہ یقیناً انتہائی سیاہ ترین لفظوں میں لکھا جائے گا بڑھیں گے بگ فورڈ کی جانب بگ فورڈ میں بات کریں آپ کو بتایا پینامہ کا ہنگام جو کہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے ذرائع کا مطابق اگر آپ کو بتائیں کہ پینامہ کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ کے نیپ کی بے عملی پر بہت سخت ریمارکس دیا گا ہے اور کہا ہے کہ چیئرمن صاحب آپ کہانیاں مت بنائیں ہمیں جواب دیں اور آپ کو نتائج بھی بھگتنے ہوں گے پینامہ کیس کی سماعت کے دوران نیپ ٹیم نے اپنی بے عملی کا جواز پیش کرنے کے لیے دارہ اختیار کی بحث چھیڑی تو جسٹس ایجازو لحسن نے ریمارکس دیئے انوکھا مقدمہ ہے جس میں کسی ادارے کا دارہ اختیار ہی نہیں عدالت میں ایف پی آر نے تسلیم کیا کہ پینامہ معاملہ سامنے آنے پر فور اقدمات نہیں کیے چیئرمن نیپ نے کہا مطالقہ اداروں کی طرف سے کاروائی کے بعد ہی کوئی اقدام کر سکتے ہیں جسٹس عظمت سعید کے سوال پر چیئرمن ایف پی آر نے بتایا کہ ستمبر دوہزار سولہ میں 343 افراد کو ایف پی آر نے پینامہ لیگز پر نوٹسز جاری کیے جسٹس آصف سعید خوصہ نے چیئرمن ایف پی آر سے دریافت کیا کہ شریف فیملی کو جاری کیے گئے نوٹسز پر کس نے جواب جمع کر آیا جس پر چیئرمن ایف پی آر نے بتایا کہ وزیراعظم کے بچوں حسن، حسین اور مریم نواز نے آفشور کمپنیوں پر اپنا جواب 21 نمیمبر 2016 کو جمع کر آیا جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارکس دیئے بہت بہت شکریہ چیئرمن نیب صاحب آپ کو نتائج بھگتنا ہوں گے ریمارکس نے کہا کہ سات گھنٹوں کی کام میں چیئرمن ایف پی آر نے ایک سال لگا دیا جسٹس ایج آز افسر نے ریمارکس دیئے کہ سوال یہ ہے کہ آخر تحقیقات کرے گا کون ادارے کام کرتے تو آج اتنا وقت سابر شاکر صاحب موجود ہیں سینئر صحافی ہیں ہم سے کچھ بات کرتے ہیں بہت شکریہ سابر شاکر آج جو ریمارکس دیئے ہیں یہ تو بڑے الٹیمیٹ ریمارکس ہیں کہ نیب اگر کام کرتے تو سپریم کورٹ میں یہ پاناما کا کیس آتا ہی کیسے دیکھیں یہی چیز پچھلے تقریباً ایک سال سے آ رہی تھی کہ پاکستان میں جو نظام ہے مفروض کر دیا گیا ہے اور پاکستان کے ادارے مفروض ہو گئے ہیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہے اور آج سپریم کورٹ نے بہت ہی ایک وائز ڈیسیزن تھا ان کا کہ چیئرمین ایس بی آر اور چیئرمین نیب کو بھی بلا لیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ کیا انہوں نے کچھ کیا ہے اور نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تو ایس بی آر کے چیئرمین نے بھی کم و بے شیکی بات کی اور انہوں نے کہا کہ جناب مریم نواز صاحب نے بتا دیا تھا کہ وہ اس کی بینیفیشل آنر نہیں ہے تو انہوں نے کہا سپریم کورٹ نے پوچھا تو کیا انہوں نے کوئی ٹرسٹی کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا جی اس کا انہوں نے کوئی ذکر نہیں کیا پھر یہ کہ ایک اور بات جو امپورٹنٹ تھی وہ چیئرمین ایس بی آر سے پوچھی گئے کہ آپ نے کتنے عرصے بعد یہ خط لکھا ہے دفتر خاجہ کے ذریعے تو انہوں نے کہا چھ ماہ لگ گئے ہیں تو جسٹس حضمت سے چیئرمین نے کہا کہ دو سو گرز کا فاصلہ ہے اور اس کے لئے آپ نے چھ ماہ لگائے تو اسی طریقے سے چیئرمین نیب نے بھی جو گفتگو کی اس میں بھی انہوں نے ایک بہت ہی کیا کہنا چاہیے علمیہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے کہا کہ ریفرنس کے خلاف اس لئے اپیر نہیں کی گئی کہ اس سے نیب کی بدنامی ہوتی تو اس سے آپ اندازہ کر لیں اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب سابر جاگر صاحب ابھی نیب کی بدنامی ہونا باقی ہے جی بلکل وہ اس کو اس کو بدنامی نہیں سمجھ رہے تھے بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر اپیر فائل کی جاتی ان کی بریت کے خلاف اس ریفرنس کے خلاف تو پھر یقینا نیب کی بدنامی ہونی تھی اس لئے ہدیبیا پیپر میں جو ریفرنس ہے اس کے خلاف اپیر نہیں کی گئی تو سپریم کورٹ نے کہا کہ اب آپ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو چیئرمین نیب نے کہا کہ بلکل نہیں جو ہو چکا وہ ہو چکا جس پہ انہوں نے سپریم کورٹ نے پھر واضح طور پہ کہا کہ اس کے نتائج بکت نہ ہوں گے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چیئرمین ایس بی آر اور چیئرمین نیب جو آج سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا ہے سپریم کورٹ میں تو اس میں انہوں نے سابر شاکر جس طرح نیب ہے ایف بی آر ہے یہ اپنا کام کر رہے ہوتے تو یہاں تک حالات نہ جاتے اور یہ بات تپتہ ہو چکی ہے مانی جا چکی ہے کہ یہ ادارے کام بھی نہیں کر رہے بلکہ کام فراب کر رہے ہیں تو کیا آئین کے آرٹیکل ون ایٹی فور سیکشن تھری اس کی امپلیمنٹیشن عدالت کر سکتی ہے یا اس کے تحت یہ ان اداروں کی اختیارات بھی اپنے پاس لے سکتی ہے وہ ہے آرٹیکل ون ایٹی فور تھری آج چیئرمین ایس بی آر اور چیئرمین نیب جو سٹیٹمنٹ سپورٹ کروایا ہے اس سے اس موقف کی تائید ہو گئی ہے کہ ادارے کام نہیں کر رہے اس لیے سپریم کورٹ کو آرٹیکل ون ایٹی فور تھری کے تحت یہ کیس ٹیک اپ کرنا پڑا اور اب سپریم کورٹ انہی دو افسران کے بیانات کو ریکارڈ کا حصہ بنائے گی اور اس سے بہت زیادہ جواز پیدا ہو گیا ہے کہ سپریم کورٹ ون ایٹ فور تھری کے تحت اب اس بہت شکریہ سابر شاکر سینئر صحافی آپ اپنا پوائنٹ جو بھی دے رہے تھے اپنا تجزیہ دے رہے تھے اور ابھی اب تک کہ اگر ہم سامات کو دیکھیں مسلسل جو ریمارکس عدالت عزمہ کی جانب سے پاس کیے جا رہے ہیں اس کے مطابق تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہیں بار بار اس بات کی اپنے عمل سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ ون ایٹی فور سیکشن تھری کے تحت آپ اپنے اختیارات میں اضافہ کرتے ہوئے ان کو بے اختیار کریں کیونکہ ان کے پاس اختیارات جب کام کرنے کی باری آتی ہے نہیں ہوتے اور جب کام خراب کرنے کی باری آتی ہے تو ان کے پاس بے انتہا ان اداروں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں یہاں وقت ہو ایک بریک کا سٹے ویڈاس